السلام علیکم دوستو دس اس سمیر رمزان آپ دیکھیں یہ ڈیوپ چینل ایچکیشنل لوگ دوستو آج کی اس ویڈوے میں آپ لوگ کے ساتھ دسٹرک کاؤنسل سکھر اسکالرشپ پروگرام کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کروں گا کمپیٹ ڈیٹیل کے ساتھ جس میں میں آپ لوگ کو فارم پور کرنا سکھا ہوں گا کہ اس پروگرام کے لیے آپ لوگ فارم کیسے پور کریں گے اس پروگرام کے ڈیٹیل کیا ہیں یہ پروگرام کون کون سے ڈسٹرکس کے لیے ہے اور اس پروگرام میں آپ لوگ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں چالان کیسے پی کریں گے چالان کو پور کیسے کرنا ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل اس ایک ویڈیو میں ہوگی یہ ویڈیو یقین ان آپ لوگ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجئے گا ان تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میدی کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید اسی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آتی رہے ہیں تو چلیئے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو ابھی میں لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف آ چکا ہوں آپ کو سامنے جو ہے وہ سکرین نظر آ رہی ہوگی یہاں بھی دیکھیں آئی بی ایس سکھر یونیورسٹری کی طرف سے یہ جو ہے وہ سی ایس ایس پرپیلیٹی کلاسز کا جو ہے پروگرام سٹارٹ کیا جارہا ہے دیسٹرک کاؤنسل سکھر اسکارشپ پروگرام تو یہ ایک فلی فنڈیڈ اسکارشپ ہے ان کینڈیٹس کے لیے جو کے ہمبل فیملی بیگراؤنڈ سے ہیں اور یہ اسکارشپ ٹوٹلی فری ہے بلکہ آپ لوگوں کو اس ٹائپ اینڈ بھی دی جائے گی پر منت تین تھاؤزن روپیز اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ بھی جانتے ہیں تو اس پروگرام کے یہ سیلین فیچر سے میں آپ لوگوں کو بڑھ کے بتاتا ہوں سیونٹی فائی فلی فنڈیڈ جو ہے وہ نید بیسٹ اسکارشپ ہیں اور 25 سیٹس ہے وہ آلس آویلیبیل فر سیل فائیننس اس میں سیل پہ بھی لوگ سیٹس رے سکتے ہیں ایکسیلین لرننگ انوارمنٹ ہوگا سکسیسفل ایریمینی ریکارٹ ہوگا اور پروگیجن اف لیڈنگ یوزپیپر میکزین وغیرہ ہوں گے اور آپ کو پروگیجن اف ٹرانسپورٹ فار روہری اینڈ سکھر آنلی روہری اور سکھر کے لیے ٹرانسپورٹ بھی آویلیبیل ہوگی آرسٹررار کے لیے نوار منٹھ پر مانت لیونگ آلالانسٹ بھی آپ کو دیا جائے گا جو فیکس کے لیے ریاض گھا اور اس کے علامہ رہاں رانسپورٹ ل Julvalros جی کیا جہاں گا شکاڑ پورٹ tenir variable اور اس کی جو given criteria ہے یہاں پہ دیکھیں جو ان کی given criteria ہے courses اس میں آپ پر دیکھے جائیں گے وہ سامنے لکھے گئے ہیں مزید میں آپ لوگوں کو فارم میں بھی بڑھ کے بتاؤں گا اس کی جو key information ہے اس کی last date apply کرنے کی وہ ہے 12th of august 2024 12 august 2024 اس کی جو ہے وہ last date apply کرنے کی entrance test جو ہوگی وہ 18 august 2024 کو کی جائے گی application fee اس کی جو ہے وہ 500 rupees ہے commencement after classes یعنی کہ classes کا جو آغاز کیا جائے گا وہ 13 تھا 5 august 2024 30 august 2024 کو کیا جائے گا اس program کی جو duration ہے وہ 16 سے 20 weeks ہے اور یعنی کہ کم سے کم چار مند سے اور اس کے جو classes چلیں گے وہ week میں 3 days چلیں گے classes بہت ہی smooth way میں چلیں گی یعنی کہ week میں صرف 3 دن آپ لوگوں کو دینے ہیں اور یہ اس کی advertisement team مزید میں آپ لوگوں کو جائے ویس کا فارم بتاتا ہوں فارم کو پر کیسے کرنا ہے کون کون سی چیزیں دینی ہے تو چلیے ابھی ہم فارم کی طرف چلتے ہیں تو دوستو ابھی ہم جائے ویسکالرشپ کے فارم کی طرف آج چکے ہیں اور اس فارم کو کیسے پر کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور اس فارم میں کچھ important section بھی لکھی گئی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے ویمشن فارم ہے یہاں پہ دیکھیں فارم اسکالرشپ اسکالرشپ کے لیے کون کون سی چیزیں required ہوں گی آپ کی qualification کون کون سی ہونی چاہیے edge limit کون سی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں یہاں پہ آپ کی کم سے کم graduation ہونی چاہیے کسی بھی subject میں دوسرا اس میں edge limit ہے edge limit آپ کی 21 سے 26 سال تک ہونی چاہیے 21 سے کم نہ ہونی چاہیے 26 سے زیادہ نہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد candidates having domicile of selected districts اور تحصیل جو candidate ہیں ان کے جو domicile ہونے چاہیے وہ نیچے جو district بھی گئے ہیں ان کے selection will be made on merit come poverty basis selection جو کی جائے گی وہ merit pay اور poverty یعنی کہ جو گریب لوگ ہوں گے جو گریب candidate ہوں گے ان کو preference دیا جائے گا salary income of parent guardian should be less than or is one leg per month جو salary ہو کسی candidate کے guardian کی جو اس کے parent کی تو وہ کم سے کم جو ہے وہ ایک لاکھ یعنی کہ ایک لاکھ سے کم ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کم سے کم ایک لاکھ ہو یا اس سے کم ہونی چاہیے پر منت کی انکم تو ان کو یہ program جو ہے وہ اس کا ریفریہ دی جائے گی اور اس میں کون سے district کے candidate جو ہے وہ eligible ہوں گے یہاں پر لکھے گئے ہیں سکھر شکارپور جیکب آباد لڑکانہ خیرپور سالے پر گورٹ کی اور نشرو فیلوس تو یہ اس میں آٹھ جو ہے وہ district اور تحصیل دی گئی ہیں جو کہ اس میں eligible ہوں گے اگر آپ ان district سے ہیں اگر آپ ان تحصیل سے ہیں تو یہ موقع آپ بلکل بھی نہ گوائیے گا اور اس میں جو ہے وہ self finance کے لیے جو self finance candidate ہوں گے تو ان کی کیا requirements ہیں graduation in any subject graduation ہونی چاہیے کسی بھی subject میں candidates from all over Pakistan are eligible for self financing جو self پہ لینا چاہیں گے seat تو وہ پاکستان میں کسی بھی جو ہے وہ district سے ہوں کسی بھی جو ہے وہ تحصیل سے ہوں تو وہ اس میں apply کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے selection will be made on merit basis selection جو کی جائے گی وہ merit basis پہ کی جائے گی چلیں فارم کی طرف بڑھتے ہیں بلکل آسان سا فارم ہے بلکل جو ہے وہ simple سا فارم ہے تو چلیے start کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ part 2 ہے application فارم کا یہاں پہ آپ کو نام لکھنا ہے surname لکھنا ہے آپ کا یعنی کہ آپ کو اپنی cast لکھنی ہے اور آپ کا cnc لکھنا ہے candidate کا mobile number لکھنا ہے gender لکھنا ہے اگر آپ male ہیں تو یہاں پہ male female ہے تو female father's occupation لکھنا ہے آپ کے father جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کونسا occupation ہے اس کا یعنی کہ کونسی job کرتے ہیں وہ لکھیں گے یہاں پہ date of birth آپ اپنی یہاں پہ لکھیں گے email address لکھیں گے اور نیچے اپنی address لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ postal address نیچے اپنی جو ہے وہ postal address لکھیں گے ٹھیک ہے postal address میں یہاں پہ آپ لوگ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو future میں کوئی بھی document send کریں کوئی بھی offer آپ لوگ کو send کریں یعنی کہ بھائی classes start ہونے جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کو چیز send کریں تو اس کے لیے ہوتی ہے postal by courier آپ لوگ کو کوئی بھی چیز send کریں اس کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگ اپنا district لکھیں گے تحصیل لکھیں گے تحصیل تحصیل تعلقہ کو کہتے ہیں یا پھر کوئی آپ کی تحصیل اس کو کہتے ہیں اگر آپ کا district سکھر ہے تحصیل بھی سکھر ہے city بھی سکھر ہے تو آپ تینوں میں district تحصیل اور city same لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا district سکھر ہے تحصیل کوئی دوسری ہے تو وہ لکھیں گے یعنی تال کا کوئی دوسری تو وہ لکھیں گے city کون سا ہے وہ لکھیں گے province لکھیں گے یہاں پہ mobile number یہاں پہ phone number آپ اپنا لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ residential address ہے اگر آپ کی postal address اور residential address same ہے تو just آپ یہاں ٹک کر دیں گے same as above مزید آپ کچھ بھی نہیں کریں گے just یہاں پہ same as above ticker دیں گے ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پہ districts وغیرہ same جو آپ کہہ وہ لکھیں گے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے ابھی چلتے ہیں آگے آگے یہاں پہ دیکھیں یہ part 3 ہے applicant educational background یہاں پہ آپ کا educational background وہ لکھا جائے گا enter graduate اور master اس کی requirement ہے graduate تک ہے اگر آپ master کر چکے ہیں اور age 26 year سے کم ہے تو آپ apply کر رکھیں گے simple آپ پہ enter mark total mark percent grade deviant کون سیئر year میں ڈگری کمپلیٹ کی تھی board کون سکول کون سا کالیج کون سا یا پھر یونیسٹی نیم کون سا تا ریویٹ کیا ہے یا پھر government سے کیا ہے وہ لکھیں گے ٹھیک بلکل سیم طریقے سے graduation کا بھی لکھیں گے masters کا بھی لکھیں گے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے اس کے بعد part for a source of information یعنی آپ کو information ملی scholarship program کی تو وہ کہاں سے ملی اگر آپ کو information میری اس ویڈیو سے ملی ہے تو آپ یہاں پہ last میں وہ لکھ دیں گے ٹھیک یہاں پہ دیکھیں option سے seminar سے ملی آپ information news paper سے ملی facebook post سے ملی سکھار ibi کی website سے ملی یا پھر کسی نے sms کر کے آپ لوگ کو بتایا یا پھر other please specify other میں آپ لوگ میرے اس chanel educational globe یعنی کہ آپ information youtube chanel educational globe سے ملی اگر آپ میرے chanel سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں اگر آپ information یہاں سے ملی ہے میرے chanel سے تو یہاں پہ last one options لیکھ کریں گے pen سے لکھ دیں other option پہ youtube chanel educational globe ٹھیک چلی آگے چلتے ہیں part five یہاں parents and family information یہاں پہ آپ parents family information جو آپ دھیان سے سنیے گا اور یہاں پہ آپ کو کوئی mistake نہیں کرنی ہے سب سے پہلے آپ فادر اور guardian آپ فادر اور guardian کا کون سا status ہے فادر آپ کے ابو اور guardian جانے کے مطلب ان کے ساب فادر جو کوئی uncle ہے mater uncle ہے auntie ہیں یا پھر خالا ہیں کوئی بھی ہیں تو یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے father guardian آپ کی employee ہے تو یہاں پہ ٹک کریں گے unimplied ہے بیروز گار ہے تو یہاں پہ ٹک کریں گے disease ہے یعنی کہ وفات پہ گئے ہیں تو پہ ٹک کریں گے self implied ہیں یعنی کہ خود کا کاروبار ہے تو یہاں پہ ٹک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے father اور guardian کا name لکھیں گے ٹھیک ہے father آپ جو guardian یعنی آپ سنبھال ہوا اگر سیم ہی ہے تو آپ سیم لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد contact number لکھیں گے کس کا father یعنی guardian اس کے بعد اس کے بعد آپ present address لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ present address postal address اوپر لکھے آئیں وہ بلکل سیم ہی ہے تو آپ وہ لکھ دیں گے یا آپ ابو کی address چینج باز ہوگا دیو تا ہے آپ کے father کسی اور city job کرتے ہیں تو اگر ان کی address چینج ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں گے street لکھیں گے کون سی ہے village town یا city یہاں پہ لکھیں گے تحصیل لکھیں گے district لکھیں telephone number ہے تو نہیں ہے تو سوٹ دیں گے اور آپ father occupation کون سا ہے کون سا دندہ کرتے ہیں کون سا روزگار کرتے ہیں landlord ہے خود کا کاروبار ہے خود کا business ہے businessman ہے shopkeeper ہے یا government job holder ہے وہ لکھیں گے income کتنی ہے پر month یہاں پہ لکھیں گے یعنی آپ کے father کی پر month کون سا income ہے کتنی income ہے وہ لکھیں گے یہاں پہ پہ لکھیں گے نمبر اس کے بعد سے آتے ہیں details آپ family members یہاں پہ آپ کو family members کی details دیں ٹھیک family member میں آپ کون کون کس 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 دے سکتے ہیں اگر آپ اب وہ لکھیں گے اگر آپ کی امی ہیں وہ لکھیں گے آپ کی sister ہیں وہ لکھیں گے آپ بھائی ہیں وہ بھائی گے ٹھیک یعنی بھائی خود family sisters brothers father اور آپ mother اس کا لکھیں گے ٹھیک relationship کیا ہے یہاں پہ لکھیں گے mother ٹھیک father ہے father لکھیں گے mother ہے mother brother ہے sister ہے sister اور occupation کیا ہے کوئی اس کا کام کرتے ہیں تو وہ لکھیں گے ٹھیک میرے term سنگل ہیں working ہے پھر سنگل اگر آپ کا بھائی ہے ابھی پڑھتا ہے جب وہ سٹیڈی کرتا ہے تو سٹیڈی انگل لکھیں گے دیزگنیشن کون سا ہے سٹیڈی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے منتلی گراس کتنی ہے پہ کتنی ہے ارننگ کتنی ہے سٹوڈنٹ ہے تو کوئی ارننگ نہیں ہوگی تو کس بھی نہیں لکھیں گے یہاں پہ جسٹ لائن دے دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے فادر جاب کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اسٹیڈیس پر لکھیں گے دیزگنیشن کون سی وہ لکھیں گے اور منتلی انکم بھی لکھیں گے ریمارکس پہ آپ اس کو خالے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز نہیں لکھیں گے تو یہ چیزیں اس طریقے سے لکھیں گے اگر آپ کو فارم پر کرنے میں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو آپ مجھ سے ڈریکٹلی ویٹسپ پہ کانٹے کر سکتے ہیں اور میں اپنے ویٹسپ گروپ کا لنک جو ہے وہ نیچے کمنٹ میں دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو وہ جوائن کر کے وہاں سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کی فیملی کی یہ ڈیٹیلز اس کے بعد نیچے جو ہے وہ برادرز اور سسٹرز چلڈرینز فیملی میمبرز اسٹڈی ہیں آپ کے جو بھائی ہیں آپ کی جو سسٹرز ہیں بہنیں ہیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی فیملی میمبر ہے بھائی بہن میں سے یا پھر آپ میررڈ ہیں اور آپ کا چائلڈ ہے وہ پڑھتے ہیں تو ان کے ڈیٹیلز یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ کا بھائی کا نام کیا ہے اور ریلیشن اس کے ساتھ بھائی ہے تو بھائی برادر ریلیشن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں کون سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کون سے کالج میں پڑھتے ہیں وہ لکھیں گے ترائیوٹ ہے یا پھر گورنمنٹ ہے وہ لکھیں گے فیز کتنی ہے اس کی پرمنت وہ لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر ہیں تو لکھیں گے نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم یہاں پہ آپ total expenses لکھیں گے یعنی کہ کتنے بھائی ہیں بھائی ان کی پرمنت فیز کتنی ہے اور وہ لکھتے ہیں گے اچھا یہ میں آپ لوگ ایک چیز بلدہ چلوں کہ آپ لوگ یہاں پہ information اپنی جو ہے وہ correct لکھیں گے کیونکہ اس information کا آپ کو proof بھی یہاں پہ اٹیج کرنا ہوگا send کرنے ہوگا نیچے requirements لکھوئی ہیں وہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیچے نیچے یہاں پہ documents یہاں پہ required documents کون کون سے ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے degree and mark sheet graduation and master's اگر آپ کی degree graduation کی ہے اور mark sheet available ہے تو یہاں پہ yes پہ tick کر دیں گے yes لکھیں گے یہاں just tick کر دیں گے mark sheet matrix اور intermediate کی وہ یہاں پہ آپ دے رہے ہیں تو یہاں پہ tick کر دیں گے cnc personal father or guardian ٹھیک ہے خود کا cnc father کا cnc وہ یہاں پہ دیں گے اور tick کر دیں گے domicile personal یا پھر اپنے ابو کا یا پھر اپنے garden کا وہ یہاں پہ tick کریں گے ٹھیک ہے bay farm خود کا ابو کا یا پھر جو ہے وہ garden جو ہے وہ اس کا یہاں پہ وہ tick کر دیں گے اگر ہے تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ four passport size photographs personal آپ خود کے جو ہے وہ چار passport size جو ہے وہ photographs دیں گے family income slip salary slip pension slip ٹھیک ہے اگر آپ کی family کی جو ہے وہ income جتنی بھی ہے government job کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ salary slip ہوگی ٹھیک ہے income slip ہوگی وہ یہاں پہ دیں گے یا پھر pension slip ہوگی وہ یہاں پہ attach کریں گے اگر آپ کی family کی income جو ہے وہ کسی جو ہے وہ personal business سے ہے تو اس کی کوئی بھی slip نہیں ہوگی تو آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کریں گے کوئی بھی tick نہیں کریں گے electricity paid bills جو ہے وہ آپ last three months ٹھیک ہے آپ کی جو بجلی کا bill ہے last three month کا وہ یہاں پہ attach کریں گے photocopy کروا کے اس کے بعد suigis bills of last three months آپ جو last three months کے جو suigis کے bill جو ہے وہ وہ بھی یہاں پہ add کر دیں گے اس کے بعد ہے fees receipts of siblings آپ کے جو بہن بھائی ہیں پڑھتے ہیں private school میں private college میں اس کی جو fee سے receipts ہوگی تو وہ بھی یہاں پہ attach کر دیں گے اگر پڑھ رہے ہیں fees paid کر رہے ہیں تو اس کی receipts بھی ہوگی تو وہ بھی یہاں پہ attach کر دیں گے اگر ہے تو rented agreement اگر آپ کسی rent والے house میں رہتے ہیں تو اس کی agreement ہوگی تو وہ بھی یہاں پہ جو ہے آپ لوگ attach کر دیں گے fee چالان آپ پر 500 روپیز چالان کی جو fee ہے اس کی جو receipt ہے وہ یہاں پہ attach کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں note for self finance documents from 7 to 11 are not prepared جو self finance کے لیے یعنی کہ جو sell پہ seat لیں گے جو overall پاکستان کے لیے ہیں تو ان کے لیے سات سے لے کر 12 تک یہ چیزیں required نہیں ہیں صرف number 6 تک وہ چیزیں جو ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے اور جو scholarship لینا چاہتے ہیں free of cost جن کو stipend بھی ملے تو وہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے required ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا complete form اس کو آپ یہاں پہ fill کر دیں گے اس کے بعد نیچے یہاں پہ applicant signature جو applicant ہے وہ اپنی یہاں پہ signature کرے گا اور یہاں پہ ڈیٹ لکھے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا complete form بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اب چلتے ہیں کہ آپ آپ apply کیسے کریں گے اور چالان paid کیسے کریں گے چالان پر کیسے کریں گے اور یہ چیزیں آپ کہاں پہ send کریں گے یہاں پہ دیکھیں بائی پاس روڈ سکھ کر یہ post ایڈرس ہے آپ کو یہاں پہ by courier یعنی یہ ساری چیزیں یہ required جو چیزیں ہیں 12 اگر آپ کے پاس جو جو چیزیں آویلیبل ہیں جو نہیں ہیں تو ان کو سوڑ دیں وہ ساری چیزیں ایک set بنا کے complete اور ایک envelope میں ڈال کے اس چالان کی طرف کہ چالان آپ کیسے پر کریں گے کیسے پیڈ کریں گے یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں تو ابھی ہم آگئے ہیں چالان کی طرف یہاں پہ چالان ہے اور چالان آپ کو کہاں پہ پیٹ کرنا ہے سکھر ابی یونیوری ایگزیکیوٹیو ڈیلوپمنٹ سینٹر ای بی سی آلائیڈ بینک لیمیٹیڈ یہ چالان ای بی ایل بینک میں جمع کروانا ہے یہاں پہ آلیڈی ان کا آکاؤن نمبر لکھا گیا ہے چالان پر کرنے کا طریقہ ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ آگسٹ ہے تو سارن ٹنٹی فور یہاں بس اتنی چیز آپ لوگ کو یہاں پہ کرنی ہے اور نیچے یہاں پہ آتے ہیں لاس میں لاس میں آپ لوگ کو یہاں پہ دیپوزیٹر سائن یہاں پہ جو بھی دیپوزیٹر ہوگا اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے اور لڑکی ہے اور دیپوزیٹ کروانے جو اس کا بھائی جاتا ہے یا پھر اس کا فادر ابو جاتا ہے تو وہ خود کی یہاں پہ سگنیجر کرے گا لازمی نہیں ہے کہ آپ کی سگنیجر ہو اگر آپ خود کی کریں تو بھی ٹھیک ہے پورا فارم پھل کر کے اور اپنی سگنیجر کر پھر بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے اگر کوئی اور تیسری جو ہے وہ بینک کوپی ہے چوتھی جو ہے بینک آئی بی اے کوپی بائی ٹھیک ہے یعنی کہ آئی بی اے کی کوپی بینک کی طرف سے وہ بینک کو سینڈ کرے گا ایک بینک کی کوپی خود رکھے گا ایک اسٹوڈنٹی کا بھی جو اسٹوڈنٹ خود رکھے گا ایک آئی بی کوپی بائی اسٹوڈنٹ جو اسٹوڈنٹ آئی بی کو دے گا ٹھیک ہے ٹوٹل چار اس میں کوپی ہیں جب آپ چالان پیڈ کروانے جائیں گے تو چار کوپی آپ سے لیں گے اس میں سے دو وہ اپنے پاس رکھ لیں گے بینک والے دو کوپی آپ کو رٹین کریں گے یہ والی دو کوپی سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں پہلی ہے آئی بی کوپی بائی اسٹوڈنٹ دوسری اسٹوڈنٹ کوپی یہ سیکنڈ نمبر والی اسٹوڈنٹ کوپی جو آپ کو خود کے پاس رکھنی ہے اور یہ پہلی کوپی ہے آئی بی کوپی بائی اسٹوڈنٹ یہ آپ کو جو ہے وہ پیس کے ٹائم لے کے جانی ہے اس طریقے سے آپ چالان پیڈ کریں چالان پیڈ کرنے کے بعد کمپلیٹ یہ چیزیں ایک سیڈ بنا کے کمپلیٹ اور پھر آپ سینڈ کر دیں گے رکائی چیزیں کون کون سی میں آپ لوگ کو بتا دی ایک یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کا آپ پہ سکرین چھوٹ لے لیں سکرین چھوٹ لے کر یہ چیزیں آپ پہ جائیں آسانی سے مل جائیں گی اور یہ ساری چیزیں آئی بی ای ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں اس ویب سائٹ کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر کسی کے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہے تو میں اپنا ویڈ سیپ کا کمیونٹی گروپ کمیونٹی گروپ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی لڑکی جوائن کرے گی یا کوئی لڑکا جوائن کرے گا تو ان کے نمبر سے دوسرے کو شونی ہوں گے یعنی کہ پرائیویسی ہوتی ہے تو میرا کمیونٹی گروپ جوائن کر کے پھر مجھ سے بھی یہ پی ڈی ایف لے سکتے ہیں اگر آپ خود ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کی لنک یہاں پہ آویلیبل ہے وہاں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پس آئیے تو ہمارے سیڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہمارے سینل پر نئے ہیں تو ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میری ایویل ایک ان کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید سیڈیو کی اپی ایس آتی رہے